موسیقی جانب چوتھر مہیں انتخابات کے فیصلے کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں سمات ہوئی دوران سمات چیف جسس اف پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی اور حکومت کو مذاکرات کرنے کی تجویز دی گئی جبکہ قومی اسمبلی میں چیف جسس اف پاکستان کے خلاف ریفرنس کے قرارداد منظور کی گئی اس سمیت دن مر جاؤں موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصور سلام اکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ایک طرف پی ڈی ایم کے دھرنے سے آج مریم نواز صاحبہ نے بھی خطاب کیا اور کافی تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور موجودہ چیف جسس کو دوسری جانب سپریم کورٹ میں اس کیس کی سمات ہوئی ہے انتخابات کے حوالے سے اور چیف جسس اف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی اور حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف دوبارہ جائے معاملات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں اور کیا اس جو سیاسی کشیدگی کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کمی آ سکی جی ایک آپ اس نہ سکیں کہ ایک بڑا ایک اور برا دن تھا آج برا دن اس سنس میں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں یا اس خطے کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی بھی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے باہر ایک بہت بڑا اجتماع بڑا اجتماع تھا بہت بہت زیادہ میں گیا دو تین دفعہ دیکھا جائے اور مجبور ہو جو پرائیوٹ میڈیا ہے اس نے بھی اور جو سرکاری ٹی وی اس نے بھی کئی الفاظ اس میں سے حضف کیے تقاریر میں سے اور شاید ہی کوئی ایسا لفظ ہو پارلیمانی غیر پارلیمانی کو چھوڑ دیں تقریباً دیگر ماملہ اور یہ بھی کہا گیا کہ پچاس پچاس لوگوں کو رٹکا دیا جائے پھانسیاں دے دی جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا اپنے علاوہ اور ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ ہماری جو عدالتی تاریخ ہے وہ بڑی تلخ ہے اور اس وقت بھی جو ہماری عدالتیں ہیں انہوں میں تقسیم ہے ملکل اور اختلاف رائے ہے تقسیم ہے کچھ ہوا لیکن اس کے باوجود جو سیڈنگ جج ہے وہ سیڈنگ جج ہے جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس ہے کسی بھی سیشن کورٹ سے لے کے کسی بھی عدالت تک جو ججز ہیں وہ ججز ہیں تو یہ بھی آج ایک نیا منظرم نے دیکھا شکایتیں ہیں یہ میں نے بیالے آپ سے بات کرنا ہے کہ متنازع ہماری ہماری عدالتی تاریخ بہت متنازع ہے بوٹرہ صاحب کی پھانسی اس سے پہلے جب سے شروع کریں آپ جسٹس منیر اب ایک تاریخ کی قدامیں لکھی جا چکی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایسا جس انداز کا یہ منظر تھا کہ اندر پارلیمان میں بھی گالیاں تھی اور باہر بھی گالیاں تھی اور اس کے نتیجے میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تاثر اچھا گیا اگر نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا دیکھیں فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ اس کا تاثر اچھا گیا کیونکہ پرانی سیاست آنے کیا اس کا تاثر اچھا گیا یا اس کا تاثر اچھا نہیں گیا آفتاب خان شیر پانے محمود خان اچک زہینے یہ ہماری سیاست کے بڑے نام ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے خود سوچنا ہے خود میں خود سوچوں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں ٹھیک صحیح لگ رہا ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے خود عاصف صاحب نے کرنا ہے عمران خان تو نہیں دینا آج فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کیا یہ مناسب تھا طریقہ فیصلہ ان پہ چھوڑتے ہیں میں اس پہ کوئی کمنٹس ہم نہ دیں تو بہتر ہے ان پہ چھوڑتے ہیں فیصلہ یہ کہتے ہوئے کہ تاریخ متنازع ہے یہ کہتے ہوئے کہ عدالتی تاریخ متنازع ہے جو طرزی عمل آج اپنا ہے پارلیمنٹ کے اندر یا باہر کیا یہ مناسب تھا فیصلہ ان پہ چھوڑتے ہیں کیوں یا تاریخ پہ چھوڑتے ہیں ایک بات دوسری بات فائدہ کیا ہوا کہتے ہیں نا مدب ہے کہ زیرو ملٹیپلائی بائی زیرو ڈیوائیڈ بائی زیرو کچھ بھی نہیں ہوا بہت بڑا جو میرا خواہ سے سب سے زیادہ تعداد مولانا فضل و رمان صاحب کے جو ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے مدارس کے ان کے مدارس سے ہٹ کے بھی ان کے جو سب سے زیادہ وہ تھے اور جھنڈے بھی سب سے زیادہ ہونے کے ان کے ہی نظر آ رہے تھے تو ان کا کراؤڈ تھا اب اس کراؤڈ میں سب نے آ کے اپنا اپنا اندر بھی باہر بھی پارلیمان کے اندر بھی پارلیمان کے باہر بھی اندر بھی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بدقسمتی سے میں نے کہنا کہ خود فیصلہ خود چھوڑا جائے کہ یہ حکومت ہے 245 کے تحت فوج 144 جس کے تحت گرفتاریاں ہو رہی ہیں چار لوگ دس لوگ جمع ہو جائیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے تو یہ کیسے ہوا کیا ہوا کیا 144 ختم ہو گئی تھی آج نہیں تھی اس کے بارے میں تو تھی جسس صاحب نے آج جو عدالت میں کاروائی ہوئی یہ نو بھائی کا واقعہ بھی ذہنوں سے گیا نہیں ہے تکلیف دے واقعہ وہ اپنی جگہ موجود ہے تو چیف جسس صاحب نے آج جو ہے وہ یہ بات کی ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا ابھی ہم سوچیں گے آنے والے دنوں میں کہ اس کو کیا کرنا ہے دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ آئین کا تو انتقال ہو گئی ہے جو تو فاتحہ پرڈلی جائے میں آخر سے آئین کی کیونکہ الیکشن تو نہیں ہوئے نوے دنوں میں لیکن ساتھ انہوں نے ایک بات ایک ان کے ریمارکس جو تھے اس میں ایک بات یہ بھی غالباً انہوں نے کہی کہ وہ جسٹس اجمل میاں صاحب جو ہیں سابق چیف جسٹس ان کے ایک کسی فیصلے کا ریفرنس دیا عمرتہ بندیال صاحب نے جس میں انہوں نے کہا تھا جسٹس اجمل میاں صاحب نے کہ اگر جنگ ہچڑ جائے تو پھر کان ساکت ہو جاتا ہے اور رک جاتا ہے تو آپ ذرا باہر کے حالات تو دیکھیں یہ انہوں نے علی زفر صاحب سے بھی کہا اور اٹانی جاند سے بھی کہا کہ آپ باہر کے حالات تو دیکھیں اور وہ جو باہر کے حالات کا ذکر کر رہے تھے تو ایک تو وہ اس یہ جو سپریم کورٹ کے باہر دھرنا موجود تھا اور وہ بالکل انتظار کر رہا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے تو وہ عزالتوں میں جائیں تو رہے رہے کہ وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کا اپنی جگہ موجود ہے چار مئی کا فیصلہ اس پر بعد میں سنیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی جو احساس ہوا دیکھیں اس میں سب نے دیکھنا ہے کہ کون کام یہ خان صاحب کے حوالے سے جب بات ہوئی تو چیف جسٹ صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو تو عزالتیں پہلے ہی ریلیو دے چکی ہیں عزالتیں ریلیو دے چکی ہیں یہ جو پچھلے چند مہینے گزرے ہیں نا تھوڑا سا رکھ کے وہ کہتے ہیں نا سب کو ذرا آرام سے دیکھنا ہے کہ کہاں خصے کیا غلطی ہوئی ہے اور اس کو جب تک مانیں گے نہیں تو آگے نہیں چلیں گے چلنی پائیں گے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اور ظاہر ہے کہ ملک کیسی جگہ کھڑا ہے جب اب متحمل تو پہلے بھی نہیں تھا تو اب تو بالکل ہی وہ اس کے اللہ خیر کرے بلکل لوگوں کے نا ریاست تب برداشت کر پا رہی ہے یہ سارے معاملات گالم گلوچ جلسے پیشیاں حاضریاں سماتیں آگے پہ سب رکا ہوا ہے ملک پورا اور اس قدر غیر یقینی اور اس قدر پولرائزیشن یا نفرت جیسے کہیں دوسرے جیسے پھانسیاں لگا دو یہاں پہ ایک تقریر میں نے سنی پارلیمنٹ میں کہ عمران خان کو یہاں باہر کھمے پہ سریان پھانسی لگا دی جائے یہ پارلیمنٹ کی تقریر ہو رہی تھی اور لائیو جا رہی تھی تو اب مثلا یہ ہے کہ یہ اگر یہ اس طرح سے الیکشن ہوگا تو مطبع خان صاحب کو کر پھانسی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ سب کو خیریت سے رکھے کسی بھی ایک شخصیت کو ان میں سے کسی کوئی مقبول لیڈر اس کا خدم کر دے کل الیکشن ہو تو کیا اس کی پارٹی ہٹ جائے گی ایسا تو نہیں ہونے جا رہا نا ساتھ جالنے ہیں سب کے اللہ سب کو خیریت سے رکھے اور ملک کو آگے لگے جانے ہیں لیکن اس قدر گفتگو اور وہ گفتگو جو تھی وہ سنائی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کو تاکہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ غدار غدار وطن دہشت گرد فلانا کون کیا ہے وہ ان کو پتا ہے بھی کون کیا ہے یقیناً ان کو پتا ہے علم ہے بالکل ہے تو اس میں ایشو یہ ہے کہ اس میں پوری ریاست رک گئی ہے اچھا اب دوسری جو بات ہے میں نے آپ سے میں اس ساری باتیں کہنے کے باوجود دبارہ کر رہا ہوں کہ عدالتی تاریخ ہماری متنازع ہے اور یہ ابھی بھی جو تقسیم ہے یہ غلط ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے پہلے دن سے ہمارا یہ تھا کہ کاش پلکڑ بن جاتا کاش مذاکرات تو خیر کیا ہو مذاکرات بڑے اچھے ہو رہتے ہیں یہ ہوگی تھا کہ جولائی سعاد رفیق صاحب نے کہا تھا ایک اور رستہ بھی ہے میرے پاس ایک اور میں رستہ بھی دھون رہا ہوں یہ بڑے مذاکرات چل رہے تھے جولائی کے اندر اسیمبلی توڑنے کی بات اور اس کے بعد جولائی نہیں اگرس مجھے نہیں پتا اس میں کیا ایگو کیا ایشو کہاں سے پھنس گیا جا کے چودہ مہیں بھی گزر گئی کیا ہوگا اور یہاں سے جو خان صاحب کو ہمیشہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا کہ پان صاحب فائٹ لیف ٹو فائٹ فور این ایڈر ڈے مطبق آپ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے لڑیں یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے لوگ اندر پڑے ہیں اور آپ کے اوبر کیسز بن جائیں اور آپ آپ جب الیکشن میں جائیں ایک بہتر الیکشن ہو اس الیکشن میں آپ جیتے ہیں کوئی دوسرا جیتے ہیں محول ایسا بنے مسلم لگ نون جیتے ہیں سب جیتے ہیں اور مطبق جو بھی جیتے وہ فیصلہ وہ آگے ملک آگے چلے لیکن یہاں تو معاملہ ایک چھوڑ ہو گیا اچھا اب یہ کہ وہ عمران خان پولٹیکس پولٹیکل لیڈرز کی بات نہیں کر رہے ان کا حدف کسی اور طرف ہے یہ عمران خان کی بات نہیں کر رہے ان کا حدف بھی کہیں اور چلا گی تو یہ ایک اس طرح ملک یہ نہیں چلتے اس طرح ریاست نہیں چلتے یہیں پر کہتے ہیں اب سب یہ میرا خیال ہے کہ بطور ملک ہمارا جو ہے نا پبلک کا یا ملک ریاست یہاں پہ آکے کہ بھئی کسی کو دیکھو تو ادھر کسی کو ادھر کوئی ادھر بول رہا ہے کوئی ادھر بول رہا ہے بیٹھ کے سوچنے کا وقت ہے سب کا اور میرا خیال ہے کہ اب چونکہ سب نے اپنے اپنے وہ آخری کہانا چاہیے نا کہ جو توپیں جس کے پاس تھیں جس کے پاس مزائل تھے جس کے پاس جو کچھ تھا بولنے کے لیے وہ بول گیا اس کے آگے اب کچھ ہے نہیں بات کرنے کے لیے تو اس لیے اس کے بعد کیا کون کس کے بارے میں کیا بات کرے گا کوئی بھی نہیں بات کر سکتا تو جس میں جو بولنا تھا وہ بول گیا اور اب اس کے نتیجے میں ریاست تو یہ جملوں سے اور باتوں سے اور گفتگو سے تو ریاست پیس نہیں لیکن بہارہ لیکھ افسوس ناک جملے تو ہوتے ہیں جملوں کی کارٹ چاہے وہ خان صاحب کی طرف سے آئے چاہے وہ مریم نواز ہوں چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کوئی بھی ہو جملوں کی کارٹ تو رہ جاتی ہے اچھا اب اس میں ایشو یہ ہے سارا کہ یہ اس کو تو کم کرنا ہو یہ اب کیسے کم ہوگا یہ کیسے سپریم کورڈ کی جانت سے تجویز دی گئی ہے کہ اب مذاکرات دوبارہ شروع کریں نہیں وہ مذاکرات کر لیں گے تو اچھا ہے ورنہ وہ ایک جملہ ہے نا میں کیا اس کو کونکے رونتے ہوئے نکل جائے گی دیکھیں اور کوئی رستہ نہیں ہے یہ تو یا تو بیٹھیں گے یہ ایسے ہو نہیں سکتا نا کہ آپ مطلب ہے کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے اس کو آگ لگا دو اس کو آگ لگا دو اس کو مار دو اس کو مار دو اس کو پھانسی لگا دو اس کو غدار یہ اگلانہ اس میں لوگ آپس میں پبلک نیچے لڑنا شروع ہو گئی ہے بدقسمتی سے تو یہ سارا تھم گیا معاملہ ادھر اور آج ہے پندرہ تو پندرہ تاریخ سے آن ورڈز اب یہ معاملہ تو آپ کو ذرا ایک پیک پہ تو جائیں گے لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں ٹھہراؤ آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھہراؤ کی طرف جاتے ہوئے اب میں نے کہا نا سب اپنے اپنی بات کر گئے ہیں ایمپائر سٹرائک بیک ایمپائر ریاست جو ہے وہ اس پہ سٹرائک بیک کرے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ زیادتی ہوئی ہے یقیناً اس کا مدعبہ ہوگا جہاں پر بلا جواز کوئی بات ہوئی ہے میرا خیال ہے اس کو پروپر دیکھا جائے گا محصلی بنداز میں کیوں بلا جواز بھی تو ہوئی ہے نی چیز مجھے بتائیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اس دن جو خان صاحب آرام سے آ سکتے تھے گرفتار کیا لوگ آگئے پھر جمع ہوگئے پھر شور ہوگا پھر وہ خان صاحب کو تقریر انہوں نے کر دی وہ نہیں کرنی چاہیے تھے ان کو اسے لئے جو عدالت کے اندر یہ بات ہوئی کہ مورل ہائی گراؤنڈز کا ذکر ہوا بار بار آپ کو ریلیف یہاں تو یہ مورل ہائی گراؤنڈز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کے بات وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے اچھا اب اس میں یہ حکومت کے لئے ریفرنس بنائیں گے ریفرنس بندیال صاحب کے اوپر بندیال صاحب میں یہاں پر دیکھیں فائد جیسا صاحب ایسے قابل طرح میں ہم تو بات ہی کبھی نہیں کرتے مطلب ایک جنرل بات کرتے ہیں ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ کسی گراؤنڈ پر بنتا ہے مطلب اس کا ایک گراؤنڈ ہے مطلب مثال کے طور پر اگر آپ نے فرض کریں ساکر مصار صاحب کے اوپر ریفرنس بنانے ساکر مصار صاحب کے اوپر ریفرنس آپ کیسے بنائیں گے بلکہ کوئی گراؤنڈ ہوگا نا آپ چلے جائیں دوزار نہیں نہیں آپ دوزار چلے جائیں دوزار اٹھار میں چلے جائیں اب آپ نے ساکر مصار صاحب پہ بطور ریفرنس بنانے اب آپ کس بیرس پہ بنائیں گے فیصلوں پہ بھئی کوئی کوئی مسکنڈکٹ ہوگا نا کوئی کرپشن ہوگی کوئی مضوع کس چیز پہ اس بات پہ آپ نہیں بنا سکتے ریفرنس ایون افتقار چودری کے صاحب کے اس مضوع میں چلے جائیں تو ریفرنس کی چیز پہ بنے گا کوئی گراؤنڈ ہوگی نا یہ گراؤنڈ کہ اچھا جی ان کے بیٹے نے اگر گڑھ بڑھ کی ہے اس کے پروس ملتے ہیں اور کوئی چیزیں کوئی گراؤنڈ سولیڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے نا آپ کو یہ ٹیلی فون کالوں کے اوپر تو ریفرنس نہیں بنتے تیوڈیشن کمیشن میں اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اب بندیال صاحب جو ہے مجھے نہیں پتا کہ بندیال صاحب ہو سکتا ہے ان کے فیصلوں سے بہت سکتا ہے لیکن ریفرنس کس بیس پہ بنے گا اس کی وہ ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا اب پہلے بتا بھی دیا کہ جی ہم ایک ریفرنس بنائیں گے اور کمیٹی کے حوالے ہو گیا کمیٹی کے میری پارلیمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی مزارت قانون یہ ایک کمیشن میں جائے گا جس میں بندیال صاحب خود نہیں ہوں گے چاروں صوبوں کی چیف جسٹس ہوں گے یعنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر جج ہوں گے یعنی فائزی صاحب ہوں گے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہوں گے اور لاہور ہائی کورٹ ان کو تو آج ان کے بارے میں بھی بیڑے عجیب الفاظ اسمال ہوئے ہیں تو یہ تو کچھ عجیب سی بات ہو گئی اچھا پھر یہ بھی کہا استیفہ دو اسیفہ کون دیتا ہے استیفہ مطلب سپریم گھوٹ کا جب کوئی کہہ رہے ہیں یہ استیفہ دے یہ استیفہ دے یہ استیفہ بہت سا سب ہی استیفہ دے کے گھر چلے جائیں یہ کیا ہے تو یہ اس طرح جو ہے نا یعنی کہ اس ریفرنس کے کوئی قانونی دلائل موجود نہیں 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 اس کا ایک گراؤنڈ دیکھیں یہ گراؤنڈ تھا نا انہوں نے تلاش کیا شہزاد اکبر صاحب نے فائزی صاحب کا نہیں ملا نہیں ملا وہ کیا ہوا وہ آخر میں ریفرنس وہ بنیچے ہو گیا یہ ریفرنس کسی گراؤنڈ پہ وہ گراؤنڈ کیا ہے میں نہیں جانتا عمر عطب اندیاز صاحب نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ یہ دو جج بیٹھیں گے یہ ریفرنس یہ ریفرنس اس پہ بنے گا یا انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی لیکن تو بلاوت صاحب کو بھی دیکھ کے کہتا تھا انہوں نے کہ تشریف لائیے آپ یہ شبہ شریف صاحب کا آپ کو دیکھیں بڑی خوشی ہوئی آپ جب یہ ہوا تھا تو دیکھیں بات ہی ہے کہ وہ تو اس طرح کی جملے تو جس آئی باند کہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک تو یہ کوئی ریفرنس اب کیا اس کی اس میں سے پٹارے میں سے نکالنا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ایک میں نے کہنا کہ اس میں معیشت آپ کی لوگ پریشان انٹرنیٹ بند یہ اتنا بہت بڑا جلسہ ہوا مگر اس کا مقصد کیا تھا وہ آگے وہ پوسپن ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں ہفتے بعد لیکن وہ چودہ مئی کا فیصل اپنی جگہ پر قرار ہے چودہ مئی گزر گئی انتقال ہو گیا انہوں نے کہا آئین کا انہوں نے کہا آپ دوبارہ مذاکرات کریں آپس میں بیٹھیں انہوں نے کہا ہمارے لوگ اندر بند ہیں انہوں نے کہا اچھا اندر بند ہیں تو اب کیا عمران خانز وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹ میں ہوگا وہ بات ابھی بھی چل رہی ہے کیسے ہوگا کیا ہوگا اثر معاملہ ہے کہ ریاست رکھ گئی ہے جو میں بار بار بات کر رہا ہوں معیشت خارجہ پالیسی یہ آپ کا انٹرنل کیاوس من میڈ کرائیس ہنگر گیمز گیمز آف تھرون جو بھی نام دیں اس کا کوئی اس کا کوئی ملک کی خدمت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ انجمن اتحادی بائمی یہ آپس کے مفادات کا کھل ہے اور یہ اب اس میں سے کیسے نکلتے ہیں یہ نکل جائیں گے اس میں سے انشاءاللہ یہاں سے میں نے کہا آگے تو جانی جاؤر کیا کریں گے مارسوں کو بھی آگ لگا دی گالیاں بھی دے دیں یہ بلیک ہول ہے نا تب ہی تو میں جو کہتے ہیں کہ آپ چکون سے کیوں بیٹھے ہوتے ہیں میں کیا کروں میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ کیا کرنا ہے بھائی جان تو کہیں گے اچھا کیا ہو رہا ہے بھائی جان اچھا کہیں گے کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب لیکن نکلیں گے نا اس میں سے تو بارحال اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے جانے چاہیں گے انشاءاللہ اور اپنے زخم چھوڑ جائیں گے اپنی یادیں چھوڑ جائیں گے تلخ لیکن ملک بھارا لگے جائے گا جملے چھوڑ جائیں گے تلخ احساس ہوگا سب کو کہ شاید ہم یہ بات نہ کرتے ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ احساس نہیں ہوتا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے ہمیشہ یہ آپ بالکل اس بات کو یہ پبلکل نہیں نہیں مانتے خواجہ آسف صاحب کئی دفعہ زدداری صاحب پرائیویٹلی کہ یہ بات اس وقت ایسے غلط ہو گئی نواز شریف صاحب عمران خان بعد میں احساس ہوتا ہے لیکن وہ اس وقت تک تیر ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہمارے اور اداروں میں بیٹھو شخصیات کو جی اور اسٹریٹیجک لیول پہ یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ اسٹریٹیجک لیول پہ نہیں ہوتا کہ ہم نے عزت طالبان کو سپورٹ کیا تھا اس وقت ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا اب نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا تو یہ بہرحال یہ باتیں آتی رہتی ہیں لیکن اب اس سے اب آپ دیکھیں کہ اس کو ذرا آپ میچ کریں گے جو ترکی میں ہوا ہے ترکیہ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا ٹھیک ہے کیونکہ دونوں جو شخصیات سر بریک لے لیتے ہیں واپس آ کے بات کریں نہیں میں اس کو ذرا پاکستان سے پاکستان میں ہم ابھی آتے ہیں نا ترکی کو بریک لے لیتے ہیں پاپس آ کے بات کریں گے ناظرین ایک بریک تمہارے ساتھ رہے مولانا فضل رحمان صاحب کے جانب سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا جبکہ ایک اہم خصوصی جو کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے جی اور اور اس کو جو علامیہ ہے اس میں دو بات دو تین باتیں ہیں جو میرا خواہد سے اہم ہیں یا شاید بڑی بنیازی باتیں ایک بات اس میں یہ ہے کہ جو سیکیورٹی فورٹسز کا آپریشنز ہوئے ہیں حالیت دنوں میں ان کا ذکر ہوا فاجی شہید ہوئے ان کو خراج تحسین پیش گیا گیا پھر اس کے بعد جو یہ امپورٹنٹ ہے کہ فورم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہدہ کی تصاویت یادگاروں کی بے حرمتی تاریخی امارتوں کو نظر آتش کرنے اور فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ پہ مشتمل ایک مربوط آتی ذنی کے منظوبے پہ عمل درامت کیا گیا تاکہ ادارے کو بدنام کیا جا سکے اور اسے ایک زبردست رد عمل کی طرف وقصائے جا سکے یعنی فوج ریاکٹ کرے یعنی ایسا کچھ کیا جائے کہ فوج ریاکٹ کرے اور پلاننگ کے تحت اچھا فورم نے فوجی تنصیبات اور سرکاری نیجی ملاق کے خلاف سیاسی طور پر محرک اور اکسانے والے واقعات کی مضمت کی پھر اس میں یہ جو ہے ایک بات یہ کہ ایک رینکن فائل کے غم و جذبات اب تک جمع کیے ناقابل تردی شباہت کی بنیاد پر مسلح فوج ان حملوں کے منصوبہ سازوں اکسانے والے ان کی حوصل افضائی کرنے والوں تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہے کمپلیٹ اس کے اوپر ایک ورکنگ ہو چکی ہے اور اس حصے میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں بلکل بکار ہوں گی اب اس مرلے پر سارا گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے اور ان گراؤنے جھرام میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قوانین بشمول پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا فورم نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی حالت میں فوجی تنصیبات اور سیٹ اپ پر حملہ کرنے والے مجرموں بگاڑنے والوں اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مزید تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا زیرو ٹولیونس جنگ پر بھی تشویر کے ظاہر ہوا جو کہ فوج کی قیادت کے خلاف منظم اداد میں شروع ہوا اور اس کا مقصد فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان اور فوج کے رینک اینڈ فائل کے اندر درار پیدا کرنا تھی سوشل میڈیا کی قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مکمل ڈیٹیلز موجود ہیں اور ان کو سزا دینے کے لیے سختی سے عمل درامت پہ زور دیا گیا یہ بات سے امپورٹنٹ ہے کہ سیاسی ادم استقام کو ترجیب انعادوں پر حل کرنے کے لیے اب یہاں سے وہ بات شروع رہی جو میں نے کہا کہ اب یہ معاملہ نیچے اب آپ کو سکون ملک میں آنا چاہیے سیاسی ادم استقام کو ترجیب انعادوں پر حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی زورت پر زور دیا تاکہ عوام کا اعتماد بہالو کس پر بہالو ریاست پر ملک ہے ہمارا بچے صبح نکلے وزا چلا اسکول گئے ہیں جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا ٹھیلہ جلا دیا کسی ایک موٹر سائیکل کو آگے لگا دیا بلڈنگیں جل رہی ہیں روڈیں بند ہیں فورم نے اس انتہائی ضروری اتفاق کے رہے تا پہنچنے کی تمام کوشش کی کوششوں کی حمایت کا عظم کیا اب اس میں ہمارے تمام سیاستدانوں کو اس میں بیٹھنے اور سوچنے یہاں سے ہم نکلتے ہیں ترکی بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا کیا فال آٹ ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے مانو فضل الرحمن صاحب نے اپنا دھنہ ختم کیا ہے لیکن یہ آپ بھول جائیں کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس پہ سخت ہوں گے آگے سخت ہوں گے یہ اس میں یہ ہونا بھی چاہیے سیاست تعلق ہے لیکن جب ریاست کے خلاف بات کھڑی ہو جائے تو پہ لگ ماملہ ہوتا ہے آچھا اس میں جو ہے وہ آم اور یہ بھی یہ کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو یہ بات بھی امپورن ہے کہ زیادتی نہ ہو آٹے کے ساتھ گھننا پہ سنیچر ہو جائیں جی آچھا ترکی میں دیکھیں ترکی میں کیا ہوا ہے ترکی میں 50% ڈیزرٹ نہیں لے سکے نہ اردوگن اور نہ اگر ہم یہ دیکھیں وہاں کے ایلیکشن کے ڈیزرٹ تو اردوگن اور داروگلو جو ہیں سی ایچ پی کے مددہ 49.50% اردوگن کے ووٹس ہیں اور ان کے سامنے جو سی ایچ پی یعنی جو سب سے پرانی پارٹی کمالا تھا ترک بات کر چکے ہیں وہ 44.89 لے گئے جی نہیں دوسرے نمبر پہ سیکنڈ یعنی 50 پہ کوئی نہیں پہنچا سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور وہ ہوگا 28 تاریخ جو ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں یعنی ییلو جو ہیں وہ اردوگن اور ریڈ جو ہیں وہ ہیں نمبر ٹو پہ جو کہ ان کی سی ایچ پی پارٹی ہے لیکن جو اگان ہیں تیسری پارٹی پہ 5.17 والے وہ کنگ میکر ہیں اس لیے کیونکہ انہوں نے اگر حمایت کر دی کسی کی ایک کی تو وہ آسانی سے وہ 28 تاریخ جی جائیں گے اچھا اردوگن آگے ہیں انہوں نے اگان نے بڑا کمال کی شرط رکھی ہے انہوں نے کہایا کہ میں اس کی حمایت کروں گا جو کسی قسم کی نرمی نہیں کرے گا کرد جو ہمارے ملک میں دہشت کر دیں یعنی ان کا اشارہ چلا گیا اردوگن کی طرف کہ اردوگن کیونکہ یہ جو ان کے مدعے مقابل ہیں داروگ لو وہ پرو کرد انہوں نے کردوں کی وجہ سے وہ پھر امریکہ انہوں نے اپنا جو کنگ میکر ہیں انہوں نے وزن ڈال دیا وہاں پہ لیکن یہ اگلے دو ہفتے چونکہ الیکشن کا ریزرڈ نہیں آیا یعنی ٹائی پڑ گیا ٹائی تو نہیں کہیں گے یعنی ففٹی پرسن نہیں آ سکا ووٹ کسی کا تو دنیا کا ایک بڑا ملک ترکی بڑی ریاست بڑی سلطن وہ ایک ہیجان سا رائے گا وہاں پہ کہ اب کس نے جیتنا ہے سیکنڈ ڈاؤن میں اٹھائی ساری کو اور اس میں اندر باہر دائیں بائیں اس میں کوئی تنخواہیں بڑھیں گی مطالبے ہوں گے برپور انداز میں دوبارہ چلے گی کیونکہ کلوز آگے بہت زیادہ وہ فورٹی فور فورٹی نائن کو بڑا ڈیفرنس نہیں یہ سارا سب کنگ میکر نیچے جو ہیں ان کے ووٹ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال ایک پہلی دفعہ ایسا ہو گئے تیسے دور ڈائریکٹ ووٹنگ ہوئی ہے دو دفعہ اردگن جیتے ہیں سزارتی نظام آنے کے بعد بلا مقابلہ آسانی سے لے گئے تھے ترکی میں ووٹ بہت زیادہ ڈالتے ہیں لوگ ترکی کی خوبی یہ ہے کہ ترکی میں کوئی آپ کو یعنی ستر پرسنٹ لوگ نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں ان کے ان کے ترکی میں ایک کمال یہ ہے لوگ گھروں میں نہیں بیٹھ رہے تھے بیس پرسنٹ ووٹ پڑھا پندرہ پرسنٹ ان کے عورتیں بچے بوڑے ہر عمر کے لوگ نکل کے ستر اسی پرسنٹ ووٹ ڈالتا ہے ان کے جب سے وہ ایٹی تھری سے آپ کاؤنٹ کریں تو بہت جذبہ ہوتا ہے قوم کے اندر نا تو ووٹ ڈالو ووٹ الیکٹ کرو تو یہ ایک معاملہ ترکی کا ٹائپ پڑھ گیا دوسرا جو تھائی لینڈ میں ریزلٹ ہے کم الیکشن پہ بات کی وہ تھائی لینڈ کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ یہ جو اگر ہم سلائیڈ دیکھیں تو ان کی یہ موو فورڈ پارٹی ہے یہ بیالیس سالہ پیتہ لی اس کو ہیڈ کر رہے ہیں موو فورڈ پارٹی کو اور یہ ایک سو تیرہ اگر ہم سلائیڈ دکھا سکیں تو یہ زیادہ لے گئے ہیں ایک سو باون میں ایک سو تیرہ تیٹیں لے گئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ فیو تھائی پارٹی یہ بھی اور جو ہے یہ جماعت بھی جو نمبر ٹو ہے یہ جماعت سیکنڈ نمبر پہ ہے اچھا جو چوتھے نمبر پہ آئے ہیں تیسرے کو بھی چھوڑ دیں جو بلو ہے وہ بھی چوتھے نمبر پہ وہ ہیں جو کہ موجودہ ان کے وزیر آزم تھے وہ بلکلی دھبردود ہو گئے لیکن ان کا ان کا جو ہارنا ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر جو ملٹری جنتا ہے وہ سپورٹ کرتی رہی ہے انہیں جو ہے اچھا تو یہ اب ایک جنا اچھا یہ جو جو ٹاپ پر آئے ہیں نا انہوں نے اپلیکیشن ٹیلی فون کی اپلیکیشن بنا ایگزیکیٹیو یہ آئی ٹی و آئی ٹی سے مطالق جو سیکنڈ ہے وہ پارٹی وہ بلینر فیملی یہ بارہ لیکن مغرب زیادہ خوش نہیں ہے اس ریزرل پہ آچھا آہ ویسٹن میڈیا خوش اس لیے نہیں ہے کہ تھائی لینڈ تھائی لینڈ جو بھی جیتا ہے اس نے چائنہ کی طرف ہی جانا ہے تو تھائی لینڈ میں چونکہ اتنا پرو چائنہ ہے چائنہ اتنا زیادہ کہ ان کو زیادہ مغارب بات ہوگا رہا نہیں ٹھیک ہے نظریں ان کی ساری ترکی پہ تیسری جو بڑی اہم خبر پاکستان کے اوپر بات کرتے ہیں تیسری بڑی اہم خبر بڑا ایک خوفناک قسم کی بات ہوئی ہے اور وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو آہ آہ ویگنے پری زون زن میں غلط پرنانس کروں تو میں ماذرہ چاہتا ہوں یہ ہے ویگنر گروپ کے ہیڈ پیوٹن کے یار اگار بچپن سے واشنگٹن پوسٹ نے لیک کیے آج نئے ڈاکومنٹ جو ہاں پہلی سلائیڈ ہماری اور وہ لیک کر کے ان کی جو واشنگٹن پوسٹ کا آج کا لیک سب سے خوفناک میرا چند خوفناک ترین لیک میں سے ایک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویگنر گروپ کا جو سربرا ہے اس نے یوکرین کے زلنس کی جو انٹیلیجنس سرویس ہیں یوکرین جو شہر ہے اس سے آپ اپنی فوجی تھوڑی پیچھے کر لیں کیونکہ یہ میں لوگ ہیں تو میں آپ کو رشیہ کی فوج جہاں پر آپ ان کو مار سکتے ہیں حملہ کر کے ان کی لوکیشن آپ کو بتا دوں گا یوکرین سے انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں واشنگل پوز نے وہ ڈاکومنٹ دکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ زیلنسکی نے ہم سے مشورہ کیا ہم نے کہا یہ ویگنر گروپ قابل ادبار نہیں ہے تو یہ اس کے بات پر یقین مت کرنا یہ اور مسئلہ خراب ہو جائے گا اگر ہم رشیہ کے فوجیں مارنی شروع کر دیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا تو اس کے اوپر انہوں نے یہ ریٹرز پر کہہ رہے ریٹرز آئے روک سب جی یہ کریمیلین رائٹرز کر دیتے ہیں کہ ویگنر آفرڈ بیٹری آفرڈ بیٹری ریشن ٹروپس یہ رشیہ کی جو پیوٹن کی جو پوری وار ہے اس وقت اس میں بڑا کلیدی رول ہے ایک زمانہ میں جیسے بلیک وارٹر لازمی تھی ابھی بھی ان کے دیفنس کانٹیکٹرز کے باگر امریکہ جنگ نہیں لڑ سکتا وہ ہر جگہ فوجی جاتے نہیں ہے آیا ہائیبریڈ وار یا تو آپ گری زون وار فیر ڈرون سپیس سارا جو روسی گمرا تھا ویگن گروپ تھا مطلب ہاں ان کو آپ کر دیتے ہیں ان کے بغیر یہ مست ہیں یوکرین کی جنگ کے لیے بھی سودان میں اپنا ایفریقہ کے مختلف لیبیا میں پیوٹن کی جو وار ویگن گروپ بڑا اہم رول ہے ان کی صرف تردید ہوئی اور چھوٹے یہ آج کی دنیا میں جو حکومتیں ہیں حکومت سے زیادہ کورپریشن سٹرونگ ہو گئی ہیں حکومتوں سے زیادہ مطلب اگر آپ پوچھیں کہ گوگل یا مایکرو سوفٹ یا اور بہت سارے جو آرڈیفیشل انٹیلیجنس پہ اوپن اے آئی اور باقی یا ایپل یہ کئی ریاستوں سے مضبوط ہیں یہ سائبر اٹیکس کیچ کر لیتے ہیں سائبر کمانڈ نہیں کیچ کر پاتے اسی طرح چائنا میں شاید چونکہ حکومت اور ان کی سارا سیٹ اپ ہے کمپنی اس کا لیکن یہ کورپریشن آج کی دنیا میں بڑی سٹرونگ ہو گئی ہیں کیونکہ یہ ریڈ ٹیپ نہیں ہے نا اس کی کرو یوں کرو ٹک ٹک بگ بگ ٹک وہ لگے ہو ہیں خود یہ پوری دنیا میں سوتی ہو رہے ہے آپ کرپٹو میں چلے جائیں کسی جگہ پر آپ چلے جائیں بڑک چین بن رہی ہے اس میں ہر جگہ پر آپ کو کورپریشن سٹرونگ ہوتی نظر آ رہی ہیں ریاست ہیں کمزور رہی ہیں اور ریاست پھر مدد لے رہی ہیں کورپریشن سے کہ وہاں پر سارے یعنی ایک جو بہت زبردست قسم کا سرویس کرے وہ اپنی بناتا ہے سٹارٹ اپ اپنی کمپنی بناتا ہے خود کر کے اور گورنمنٹ سرویس لے اس کی سارا فیس بک دیکھیں نا فیس بک سے فیس بک جو ہے وہ دیٹا تو فیس بک کے پاس تو یہ اس لیے اب یہ جنگ کو جتنے کے لیے اب دیکھیں الیکشن ہوا ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہی ترکی میں کوئی گاڑیاں نہیں جل رہی الیکشن دونوں نے کہا کہ ہم جیتے ہیں لیکن اگلے اپنے ذاتی ایشیوز پیٹی ایشیوز سائٹ پہ رکھیں بجل کیسے بننا بھائی یہ ہمارے پاسپورٹ کا کیا حال ہوا ہے ہماری یوت باہر کیوں جا رہی ہے ہمارے پڑے لکھے لوگ باہر کیوں جا رہے ہیں یہ ایشیوز ہیں سر بہت شکریہ ناظرین پیرگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نال علی کجاسد اللہ حافظ جی راک سنگ اپنا دوستان شداروں گردو نوہ کے لوگ سب خیال رکھیں اللہ حافظ